موسیقی الحمدللہ الصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلى آلہی وآسحابہی ومن والا ناظرین خیر مقدم ہے آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزار شادات کی اس مجلس میں ناظرین ذکر چل رہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے موجزات کا بہت ساری موجزات کا ذکر کیا علماء اکرام نے مستقل کتابیں لکھی اس پہ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ حضرت امام مسلم رحمت اللہ علیہ اپنی اپنی صحیح ترین کتابوں میں دیگر محدثین اپنی اپنی کتابوں میں ایک واقعہ ذکر کرتے ہیں کہ ایک بار جنگ کے موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کے پاس پانی کی کمی ہو گئی نماز کا موقع ہے نماز پڑھیں تو کیسے پڑھیں بغیر وضو کے کیسے پڑھیں گے پھر پینے کے لیے پانی نہیں ہے جانوروں کے لیے پانی نہیں ہے کیسے چلیں گے جانور کیسے چلیں گے ہم لوگ کیسے زندہ رہیں گے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر شکایت کی آپ نے کہا کہ جس کے مشکیزے میں جو بھی پانی ہو دو چار بوند بھی اگر ہو تو لے کر آئے اور ایک لگن میں آپ نے پانی جمع کر آئے پانی جمع کر آئے تھوڑا سا پانی ہوا ہے سارا لشکر جو اپنے اپنے مشکیزے لے کر جا رہا تھا پانی سب کا ختم ہو گیا ہے ذرا سا پانی رسول اکرم رحمت اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک اس میں ڈالا دست مبارک اس میں ڈال دیا اور پھر لوگوں نے دیکھا آنکھوں سے جیتی آنکھوں سے خواب میں نہیں بیداری میں دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انگلیوں کے درمیان سے دو انگلیوں کے بیچ سے فوارے چھوٹے ہوئے ہیں اور پانی اس قدر اس قدر نکلا آپ نے کہا جس کے پاس جو برطن ہے بھر لو پانی بھر لیا گیا مشکیزے بھر لو جس کو وضو کرنا ہے وضو کر لو جس کو پینا ہے پی لو سارے لوگوں نے پانی پیا اپنے برطن بھرے اپنے جانوروں کو پلایا وضو کیا جو ضرورت تھی ساری پوری کی وہ ذرا سا پانی رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو انگلیوں کے شگاف کے درمیان سے جو پانی نکلا جو چشمیں پھوٹے وہ دنیا میں کسی بھی تاریخ میں کسی بھی علاقے میں کسی زمانے میں کسی انسان سے ظاہر نہیں ہوا یہ چشمہ وہ تھا جو رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے جاری ہو رہا تھا یہ زمین میں جمع شدہ پانی کا چشمہ نہیں تھا یہ رحمتوں کا چشمہ تھا رحمتیں برکتیں انائتیں نوازشیں اللہ رب العزت کی رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے نکلے ہوئے اس پانی کو جن لوگوں نے پیا وہ دنیا کے خوش نصیب ترین نساء تھے ان کے درجے کا ان کے مرتبے کا کوئی انسان اس دنیا میں نہیں نہ قیامت تک ہو سکتا ہے جن لوگوں نے وہ پانی پیا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں کے بیج سے نکلے ہوئے چشموں کے پانی سے سہراب ہونے والے لوگ دنیا کے سب سے بڑے ولی تھے سب سے بڑے بزرگ تھے سب سے بڑے صادق صدیقین شہداء اور صالحین کی فائرس میں سب سے اونچا مقام رکھنے والے تھے ایسے ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نوی میں ایک خجور کا تنہ تھا جس سے ٹیک لگا ارشاد فرماتے تھے یہ بھی صحیح طرحی ندیس ہے بخاری رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر مہتنی شہین نے بھی اپنی اپنی کتابوں میں لکھا ایک صحابی جو نجار تھے انہوں نے ایک اچھا سا ایک ممبر بنایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لکڑی کا آپ کی اجازت سے اور آپ کے کہنے سے علا کر رکھ دیا ممبر آپ کے محراب میں اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ تشریف فرما کے خطبہ ارشاد فرمانے لگے لوگوں نے دیکھا قانوں سے سنا رسول اکرم نے صحابہ اکرام نے ایک صحابی نے نہیں جتنے صحابہ وہاں موجود تھے سب نے سنا کہ اس تنے سے بچے کی طرح سے رونے کی آبازہ رہی ہے وہ بلک بلک کے رو رہا ہے اور اس وقت تک روتا رہا جب تک کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اپنا دست شفقت نہیں رکھا جب آپ نے اپنا دست شفقت اس پر رکھا تو اس سے وہ آواز بند ہوئی وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی میں رو رہا تھا آج مسلمان رسول اکرم کی جدائی میں نہیں روتا وہ تنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف تھوڑی سی جدائی ہوئی تھی کہ تنہ وہاں ہے اور ممبر یہاں رکھا ہوا ہے اب آپ منبر پہ کھڑے ہوتے ہیں اور اس پہ ہاتھ نہیں رہتا تنے پہ جسم اتھار اس سے نہیں ٹیک لگاتا ہے تو اس کو شاق گزر رہی ہے یہ جدائی اور ایک مسلمان ہے ایمان کا دعویٰ کرتا ہے اسلام کا دعویٰ کرتا ہے اپنے آپ کو مسلمان بناتا ہے آباؤ اجداد کے نام لے کر مجھے پرتاؤ دیتا ہے اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نام سے اس کے دل میں کچھ نہیں مال کی محبت زیادہ ہے اہدو کی محبت زیادہ ہے باپ اور ماں کی محبت زیادہ ہے بیٹے اور بیوی کی محبت زیادہ ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت صرف زبانی رہ گئی ہے اللہ حرمالزت ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق تا فرمایا اور آپ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے اور آپ کی فرما برداری اختیار کرنے کی توفیق تا فرمایا پھر ملتے ہیں ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ